موسیقی آج یہ تیرہ ستمبر دوہزار اکیس کی تاریخ نشیط روپ سے ایک مہتوپون تاریخ یہاں کے اتحاس میں بننے جا رہی ہے ایک دسمبر دوہزار بیسی سے کم مہتوپون نہیں ہے جس دن جمہو قسمیر کے پرساسن نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ فارس رائیڈ ایکٹ پوری طرح سے لاغو کیا جائے گا جن ٹرائبل پریواروں کو آج انڈیویجول رائٹس اور سموہ کو کمیونٹی رائٹس کے سٹیفیکیٹ دیے گئے ہیں میں انہیں اپنی اور سے اور پورے جمہو قسمیر پرساسن کی اور سے ہردے سے بدھائی دینا چاہتا ہوں اس اتحاسک موڑ پر کھڑے ہو کر یہ سوچنا بڑا جروری ہے کئی لوگوں نے یکر کیا یہ بات میں آپ سے کہنا آوسک سمجھتا ہوں کہ جب دیس کی سنسد نے دیس کی سرکار میں یہ ادھکار دوہجار چھے میں دے دیئے تھے دوہجار آٹھ میں قانون بنا دیئے گئے تھے پھر بھی لوگ محروم رہ گئے اپنے دیکاروں سے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کا سرے دیا جانا چاہیے تو بھارت کے ورطمان پردھان منطری آدھنی نریندر موڈی کو جنہوں نے اتحاسک فیصلہ کیا ایک ایسا نرنے کیا جس کے کارنازی فارس فرائی ٹیک پوری طرح سے لاغو کیا جا رہا ہے اور کیونے لیے فارس فرائی ٹیک نہیں لاغو ہو رہا ہے آپ کو نوکریوں میں بھی ارکشن ملے ہیں اور آپ کو راجنیتی کا ارکشن بھی ملے گا یہ میں آپ سے بیچ کہنا چاہتا ہوں میں پوری جمہداری سے کہہ سکتا ہوں کہ ٹائبل کمیونٹی نے جو خواب دیکھے ہیں وہ الٹے نہیں ہیں بلکہ انہیں سچ کرنے کا جمہ جمہو قسمیر کے فرطمان پردھانے میں کھایا ہے اور پوری امانداری سے میسن موڈ میں ان کی ترقی کے لیے ان کی بہتری کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہوگا وہ نشیت روپ سے کیا جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ادھکار سمپن بنانا کسی مسجد یا مندر میں پوجہ کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے زیادہ پویتر کام ہے